جی سٹوڈین آج جو ہے ہم ایم سی کیوز کو ڈسکس کریں گے سٹیٹ آف میٹر کی جو پارٹ ون ہے گیشیل سٹیٹ پلس جنرل گیس ایکویشن کی ایم سی کیوز ہے جو کی گیس ایچپٹر کی ہے اس کو جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اور کچھ ٹریک بتائیں گے تو ایم سی کیوز نوبر ون جو ہے اس میں اس میں کہہ رہا ہے کہ لیویڈز ہیو نو ڈیفنیٹ شیب ایڈیس بیکوز تو اس کا جو ہے کریکٹ آکشن ہمارے ہاں ہے دمڈیویڈ آف لیویڈ ڈرین کانسٹن موشن بائی سلانگو اور ایچ ایدھر آکشن اے جو ہے ہمارا کریکٹ آکشن بنتا ہے تو کوششن نوبر ون کا کریکٹ آکشن اے ہے کوششن ٹو ہے اس میں کہہ رہا ہے کہ ایک کلاس اوہ مٹیریل ویڈ ہائی لیویڈیویڈ میکینکل اور اپٹیکل پروپرٹیز تو اس کا جو ہے کریکٹ آکشن اے مرفوس سولیڈ کی کرسٹلائن جیومیٹری جو ہے وہ نہیں ہوتی کوششن ٹری ہے لیویڈ گیسی ڈیویڈ فرم آئیل بیہیور اٹھائی پریشر ویڈی فالنگ اس کا رکیٹ فور نون آئیڈیالیٹی تو اس کا جو ہے کریکٹ آکشن ہمارے ہاں بنتا ہے آکشن ڈی اٹھائی پریشر دائنٹر مولی گولر اٹریکشن بکم سگنیفیکنٹ جب ہم پریشر کو اپلائی کریں گے مطلب ہائی پریشر اپلائی کریں گے تو مولیکیوز کے اندر جو ہے انٹر ملیگولر اٹریکشن پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ نون آئی ڈیلیری کی طرف چیز جاتی ہے تو کوششن 3 کے کریکٹ آوکشن بھی ہے کوششن 4 ہے بوت تیمپریچر ویلیوم آف ایک ایسا ڈیبل در پریشر تو سٹوڈینٹ پریشر کا جو ہے ڈیریکٹلی الیٹیڈ ویٹ تیمپریچر انویرس الیٹیڈ ویٹ بھی ہے تیمپریچر کو بھی اگر ہم ڈیبل کریں گے اور اس طرح ویلیوم کو بھی اگر ہم ڈیبل کریں گے تو تو ٹو ٹو کینسل ہو جاتا ہے تی اور وی وہی کے وہی رہ جاتی ہے تو مطلب کے ریمائن انچینٹ سو کوششن نمبر فور کا کریکٹ آوکشن جو ہے وہ آوکشن سی ہے کوششن نمبر فائی ہے اس میں کہہ رہے کہ which one is the form of a general guess equation تو سٹوڈینٹ اس کا جو ہے سارے کی سارے مطلب کریکٹ ہے یہ جو ہے density کی فارم میں ہے density کی فارم میں ہے اور اس طرح آوکشن ہے ویسے جنرل guess equation کی سمپلیسٹ فارم ہے pv is equal to nr t اور یہ جو ہے یہ relation بنا ہوا ہے pv اور t کیا تو ویسے اگر آپ کو آوکشن سی جو ہے وہ نہیں آرہا سمجھ تو وہ میں آپ کو یہاں پر سور کر دیتا ہوں pv is equal to nr t یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اگر یہ ہم one moon لے رہیں گے تو pv will be equal to r t سی ہے سوری one moon نہیں اگر اس کو ہم سپلیٹ کریں گے مطلب کہ pv is equal to n یہ number of moons ہے تو mass divided by molar mass اور r t اپنی جگہ سی ہے pv is equal to m divided by kbm r t تو اس m کو اگر ہم اتنے لے کے آئیں گے تو pm will be equal to m divided by v r t اور mass per unit volume یہ density کی برابر ہے تو pm will be equal to density r t اور density کو اگر ہم ایک سائٹ پہ لے کے جائیں گے تو ہمارے ہم بن جاتے ہیں d will be equal to pm divided by r t تو یہی option ہمارے ہاں یہاں پر ہے تو option c بھی ہمارا correct option بن سکتا ہے تو question number 5 کا correct option جو ہے وہ option b ہے all of these question 6 ہے under high pressure which of the following guess show more ideality and character student جب ہم high pressure apply کریں گے high pressure اور low temperature تو guesses جو ہے وہ non ideal behavior کی طرف جاتے ہیں non ideal مطلب اگر ہم high pressure low temperature کو apply کریں گے تو guess is non ideal کی طرف جائی گی یہ ہم پر کہہ رہے ہیں کہ کون سا جو ہے وہ more idealی ہے مطلب more ideal کون سا ہے تو more ideal کیلئے آپ کو یہ بات بھی مطلب سمجھ بیانے چاہیے کہ جب ہمارے ہاں non polar ہو non polar more ideal ہے بنیزبت polar کی مطلب کہ ideality اور polarity کا جو relation ہے وہ inverse ہے جتنی polarity زیادہ ہو جائے گی انہیں ideality کم ہو جائے گی صحیح ہے اور دوسری بات یہ ہے جتنی non polar ہو non polar کی جو ہے ideality زیادہ ہوتی ہے polar کی بنیزبت اور اس طرح اگر ہمارے ہاں molecular weight بڑھ جاتی ہے molecular weight تو اس کی وجہ سے بھی ideality decrease ہو جائتی ہے یہ دونوں پوائنٹ جو ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو یہاں پر اگر آپ دیکھو کہ option اے ہمارا ہے جو N2 ہے یہ non polar بھی ہے اور اس طرح اس کی جو molecular weight ہے یہ ammonia اور اس طرح carbon ڈائیسائیڈ جو ہے اور اس طرح option D جو ہے sulfur ڈائیسائیڈ ان دونوں سیڈ کی molecularity بھی کیم ہے مطلب mass بھی کیم ہے اور جس کی mass کم ہو اور non polar ہو تو وہ more ideal ہوگا تو question 6 کا correct option ہے 7 ہے which is incorrect about ideal gas no forces of attraction between molecules یہ تو بالکل صحیح ہے no example nature can be liquefied easily تو student option c ہمارا correct option بنتا ہے کیونکہ ideal gas is liquefied نہیں ہو جاتا کیونکہ اس میں inter molecular attractive forces نہیں ہوتی question number 8 volume of a gas at st 10 dm cube at what temperature its volume will become 30 dm cube keeping pressure constant student relation v1 divided by t1 is equal to v2 divided by t2 ہمیں معلوم کرنے t2 t1 کی ویلو کتنے ہے stp 273 k 1 ho گا v1 کتنا ہے 10 divided by 273 is equal to volume k t2 30 m cube divided by x اس کو ہم نے find کرنا ہے اچھا تو 273 کو ادھر لکھائیں گے cross multiplication کریں گے تو ہو جائے گا 10x will be equal to 273 multiply by 30 تو یہ اس کے ساتھ cut ہو جاتا ہے 3 آتا ہے 3 multiply by 273 that will be equal to 819 kill 1 تو question number 8 کا correct option ہمارے ہاں option b question number 9 ہے which of the following pairs of gases possess equal volume at stp مطلب g's volume same ہو student اس میں اگر آپ دیکھو گے option option number d کو اس میں کہ رہے کہ 3 0.5 mol of NO and 16 gram of O2 تو NO اور 16 gram of O2 یہ دونوں جو ہے half mol ہے تو half mol اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے molecule جو ہے وہ stp پہ اس کی volume ہوئیتے ہے 22 point 4 14 ڈیم کیو ہوئیتے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم 0.5 mol کر لیں گے تو اس کی volume کم ہو جائے گا مطلب half ہو جائے گا مطلب NO کی volume half ہو جائے گا اور SRO2 کی volume half ہو جائے گا تو دونوں کی جو ہے لیں دونوں کی جو volume ہوئیتی ہے وہ پھر بھی سیم ہی رہیتے ہے تو option D ہمارا correct option ہے question number 10 absolute 0 is absolute 0 کا مطلب یہ 0 kel 1 ہوگا minus 273 degree centigrade ہوگا Fahrenheit ویسے آپ کو نہیں پتا لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ minus 273 kel 1 absolute 0 minus 273 kel 1 ہوتا نہیں بلکل نہیں وہ 0 kel 1 ہوتا ہے تو یہ option نہیں ہو سکتا option A غلط ہے option B کو دیکھ 1 minus 273 degree centigrade پر ہوتی ہے option C بھی غلط ہے option D ہے minus 5 4 6 kel 1 یہ بھی غلط ہے کیونکہ absolute 0 0 kel 1 پر ہوتا ہے تو اگر آپ اسی کرنا چاہتے ہیں اسی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کر سکتے ہے کہ یہ Fahrenheit اور degree centigrade کے relation ہے front height is equal to 9 divided by 5 اور اس سرہ degree centigrade 9 divided by 5 degree plus 32 تو اس میں آپ اس ذرا کریں کہ 9 divided by 5 degree integrate کی جگہ آپ کیا پوٹ کر سکتے ہو minus 273 کے لون sorry minus 273 پوٹ کرو 32 plus 32 تو ایسے جو ہے آپ کنیٹ اوکشن ہی یہ ہی آتا ہے کہ minus 459.67 Fahrenheit یا اس کی جگہ یہ بھی سیمپل لگ سکتے ہیں approximately equal to 460 Fahrenheit دیگری دیگری Fahrenheit تو یہ آپ کا کریکٹ اوکشن ہو گا کوشن نمبر 11 ہے گیس انیشی لے 27 دیگری سنتگیر is heated up to 372 دیگری سنتگیر ایڈ سیبریت کینیٹک اینرگی ستوڈن یا پر 27 27 ہے 27 plus 273 اگر رہا ہم اس کو اس کو جو ہے کلوان میک کلوان کرنا چاہیں گے 27 plus 273 that will be equal to 300 kelvin اور اس سرہ یہ دوسرا ہے 327 ڈیگری plus 273 that will be equal to 600 kelvin تو اس کا مطلب یہ ہے کہ temperature جو ہے وہ ڈبل ہوا ہے اور ایوریج کینیٹک اینرڈی جی ڈیریک لیٹی ایڈ ایبس لیٹی تیمپریچر تو تیمپریچر ڈبل ہوا ہے تو کینیٹک اینرڈی بھی ڈبل ہو جائے گی ہمارا کریکٹ اوپشن اے ہی بنے گا کوشن نمبر 12 ہے اگر آپ دیکھو گے اوپشن ہے جو ہے بلکل غلط ہے اوپشن بی بی کریکٹ اوپشن نہیں اوپشن سی بھی غلط ہے اوپشن بندہ ہے کیونکہ 8.3 1 4 یہ نیوٹن میٹر پر مول پر کے لون یہ تو صحیح ہے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ جنر کے سی ایکویشن ہے لیکن 1 نیوٹن میٹر جو ہے 1 نیوٹن میٹر یہ برابر ہے 10 کی پور 7 ارگ تو یہ 1 نیوٹر میٹر کی جگہ مول پر کیل 1 تو آپشن دی ہمارا کرکٹ آبسن ہوگا کبھی نمبر تر 2 2 2 2 2 2 2 3 4 ہے اس کیلئے مارج و لئے مالر مسٹوٹر ہوڈا کو اس کو افرم کنا후 کنھ مولہ مسٹوٹر کی گہد ہوت اور چود رطا کیا ہے کٹ 4 ؟ موجمر ڈیوائیٹ 10 appear ڈیوائیٹ 100 ڈیوائیٹ upsٹو پوٹر جس چے ہُنڈر پئر جو ہے اوپشن سی ہے آئے گا تو سٹوڈنٹ ہم نے اس سے پہل پتا دیا ہے کہ ہائی پریشر اور لو ٹمپریچر کی وجہ سے گیس آئیڈیال کریکٹر سے جا کے نون آئیڈیال کریکٹر کی طرف جائے گا تو اگر ہم نون آئیڈیال کریکٹر سے مطلب آئیڈیال کی طرف لے کے آئیں گے کسی گیس کو تو ہم کیا کریں گے اس کو اولٹ کریں گے مطلب لو پریشر کریں گے اور ہائی ٹمپریچر کریں گے تو ہمارا اوپشن ڈی جو ہے اس میں کریں گے ہائی ٹمپریچر اور لو پریشر تو یہ ہمارا کریکٹر اوپشن ہوگا تو یہ اتیار کے ہمارے ویڈو اگر آپ کو اچھے لگوئے تو بلیس سبسکراب تو مائی چینل تینکس فور وچن